بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل لیں جناب عید کے آخری دن پہلی اور سب سے بڑی خوش خبری آگئی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے متعلق اہم ترین بیان جاری اور کپتان کی شاندار واپسی کا آغاز ہونے والا ہے عید المبارک کے تین دنوں کے اندر اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ کون سی جو پاکستانی مین سٹیم میڈیا کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچی ملاقاتیں پیغامات ان کی روشنی میں آج آخری دن بڑی خوش خبری بڑی اور لیٹس ڈیولپمنٹ اور جو کہ آئی ہے کوئٹہ سے اور معاملے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آج کی کچھ ریسنڈ ڈیولپمنٹ جو کہ ڈارڈ کونیکٹس کرنے کے لیے از حد ضروری جناب معاملہ ہے کیونکہ عدلیہ کے ججز کا ان کی تیناتیوں کا عمران خان پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے واضح طور پر پہلے بھی ایک میکنزم بنانے اور اختیار کرنے کے حوالے سے تجویز دے چکے لیکن دیگر سیاسی جماعتوں نے اس وقت عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دیا تھا اور آج پہلی بڑی خبر جناب آئی ہے پشاور سے صدر مملکت نے پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسس کا تقرر کر دیا آپ کو پتا ہے کہ چیف جسس ابراہیم صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھ کر کہا تھا گلا بھی کیا تھا آئینہ بلکہ انہیں دکھایا تھا اور کہا تھا کہ کیوں کر اور کیسے میرا نام جو ہے وہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے لیے اس کے اوپر غور نہیں کیا اور آپ اپنی مرضی کے جو ہیں وہ جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بغیر میرٹ کو فالو کیے تینات کرتے رہے اپنے صوبے سے آپ نے جج لے لیے لیکن کے پی کے اور پشاور ہائی کورٹ کو مسلسل اگنور کیا جاتا رہا اور ان دنوں بھی اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پشاور ہائی کورٹ اہم ترین اردار اہم ترین کردار ادا کرے گی پاکستان کے مستقبل کے سیاسی لینڈسکیپ کے حوالے سے کیونکہ اب تک آئین اور قانون کے تحت جتنے بھی ریلیفز ملے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو زیادہ تر سیونٹی ایٹی پرسنڈ وہ پشاور ہائی کورٹ ہی سے ملے اور پھر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر کچھ مخصوص اناثر کی جانب سے کہنے پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر الزام تراشی بھی کی گئی حالانکہ نون لیگ کی اور پیپس پارٹی کی پوری ایک تاریخ ہے جو ہے وہ ججز سے کس طرح سے ان سے وہ فیور جو ہے وہ لیا کرتے تھے کس طرح مرزی کی فیور نہ ملے تو عدالتوں کے اوپر حملہ آور بھی ہو جائے کرتے تھے دونوں جماعتوں کی الہدہ الہدہ ایک پوری تاریخ ہے تو جناب اس خبر کے ساتھ جو ہے وہ اسلامباد کے باقاعدہ ہلکے چونکے ہیں اس لیے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کا تو قرر کیا گیا ہے اور ابھی جناب اس وقت تک جب تک جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیشن نئے چیف جسٹس کی منظوری نہیں دیتا اس وقت تک یہی رہیں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح سے پشاور ہائی کورٹ کو آئین اور قانون کے تحت چلایا آئین اور قانون کے تحت جو فیصلے دیئے کچھ خفیہ قوتیں خفیہ ہاتھ ان سے خوش نہیں تھے اور اب آنے والے دنوں کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی اسی طرح سے معاملات چلایا جائیں گے جس طرح سے سپریم کورٹ آپ پاکستان لاہور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتے رہے لیکن یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ بھجتے ہوئے چراغ کی آخری لوہ ہے ٹمٹما رہا ہے زور سے اور بھجنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بڑے زور سے ٹمٹمایا کرتا ہے چراغ ایسا ہی ہے اور اسی دوران پھر جناب خبر آتی ہے دیگر جگہ سے بھی کہ سندھ ہائی کورٹ کے چھ ججز کو بھی مستقل کرنے کی منظوری دی ہے وزارت قانون نے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے صدر زرداری صاحب نے یہ منظوری دی ہے اور سندھ ہے زرداری صاحب منظوری دے رہے ہیں تو پھر دیفنیٹلی پیپس پارٹی کے مفادات وابستا ہیں مطلب چھ ججز سہوان جس میں ایڈیشنل جج عمجد علی بوہیو جسٹس سنہ کرم منحاس جسٹس جوال اکبر سروانہ جسٹس خادم حسین سومرو جسٹس عبد الرحمان اور جسٹس عرباب علی حکڑو کو مستقل جج جو ہے وہ تائنات کیا گیا ہے جوڈشل کمیشن نے بھی ان کی سفارش کی تھی پارلیمانی کمیٹی کے منظوری کے بعد صدر مملکت نے اس کی جناب دی ہے منظوری اس طرح سے بقاعدہ طور پر کیوں کہ کوئی ایک جو ہے وہ اس حوالے سے میکنزم ابھی تک نہیں بنایا جا سکا اور ماضی میں بھی اسی طرح سے معاملہ چلتا تھا اب بھی ایسے ہی چل رہا ہے کہ اپنی مرضی کے ججز تائنات کر کے ان کو پھر فیور لینے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے دوسری طرف بھاول نگر واقعہ جو ہے اس کی ابھی تک دھوم ہے ابھی تک سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے اور جس طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا وارئیرز نے آپ نے اورسیز پاکستانیوں نے پاکستانی عوام نے اگلی صفوں پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر تمام طرح معاملات کے اندر عمران خان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی اور یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی کھل کر ایک موقف پاکستان طریقہ انصاف کا آئین اور قانون پر مبنی پاکستانی عوام کے سامنے رکھا جس پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو جانا پڑا ہے بیک فٹ کے اوپر بھی پہلی کیونکہ خبریہی کے پنجاب حکومت نے بھاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور کہا جناب کے مفاد پرس ریاستی داروں کے خلاف پروپگنڈا کر رہے ہیں ہم انہیں اس پروپگنڈے کی اجازت نہیں دیں گے یعنی پروپگنڈے سے انہیں زیادہ خطرہ ہے ان کے خلاف میں یہ پروپگنڈا ہے لیکن فوٹیجز جاری ہو جائیں کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اوپر آئین اور قانون کو بالا اطاق رکھتے ہوئے باقاعدہ طور پر حملہ آور ہو جائے طاقت کا استعمال کرے فوٹیجز بن جائیں گالم گلوچوں دھینگا مشتیوں مارا پیٹا جائے انہیں تو اس سے منفی امیج نہ ہی پاکستان کے اندر جاتا ہے نہ ہی پوری دنیا کے اندر جاتا ہے لیکن یہ جو پروپگنڈا کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف والے یا عام عوام اس کو جناب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مقصد کیا ہے کہ آوازیں جو ہیں ساری کی ساری وہ اخبارات کے اندر ٹی وی چینلز کے اوپر تو آل ریڈی جو ہیں وہ خاموش کی جا چکی لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا ایک سب سے بڑا اتھیار عام عوام کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کیونکہ عام عوام جڑے ہوئے ہیں نوجوان نسل بڑی تعداد میں جڑی ہے جو کہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے تو اس لیے اب یہ جناب انہیں لگتا ہے پروپگنڈا دوسری جنب جناب اسی واقعے کے اوپر پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ترجمان جی ایچ کو کو بھی بیان جاری کرنا پڑا اور یہاں پر بھی بل واسطہ عمران خان کے حوالے سے تھا بیان انہی کو جو ہے اس کے اندر پیغام رسانے بھی کی گئی عمران خان کے متعلق کہتے تھے نا کچھ لوگ کہ جناب وہ خواب میں بھی آپ کو ڈرائے کرے گا خفیہ ہاتھوں کو ہینڈلرز کو اور سہولتکاروں کو تو ایسا ہی ہو رہا ہے تو جناب بیان یہ آیا کہ بھاول نگر واقعہ سیکیورٹی اور پولیس حکام کی مشرقہ ٹیم انکوائری کرے گی آئی ایس پی آر اور جاری بیان میں یہ کھا گیا کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور یہ بڑی بات ہے ہم اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کسی افسوسناک واقعہ قرار دیا اور کہا گیا کہ جسے فوج اور پولیس حکام کی مشرقہ کوششوں سے فوری طور پر حل کر لیا گیا اچھا حل کیسے کر لیا گیا کوششوں سے کیا پاکستان کے اندر کوئی قبائلی نظام ہے کیا پاکستان کے اندر کوئی جرگہ سسٹم ہے کہ دونوں فریق بیٹھیں گے اور خود ہی حل کر لیں گے جناب معاملات آئین اور قانون کے تحت حال ہونے چاہیے نا ایسا ہی آپ کہتے ہیں تو عدالتوں کے اندر آنے چاہیے پاکستانی عوام کو پتا چلنا چاہیے کسور وار کون ہے دودھ کا دون پانی کا پانی ہونا چاہیے اگر تو پولیس نے زیادتی کی ہے تو دیفرنٹلی ان کے خلاف کیسز ہونی چاہیے ان کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اور اگر دوسری جانب سے جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے اگر زیادتی ہوئی ہے تو پھر ان کو بھی آئین اور قانون کے تحت کی تحریک اندر لانا چاہیے اچھا اب یہ کیا ہے کہ مشترکہ کوششوں سے پنجاب پولیس بھی یہی کہہ رہی ہے اور آئی ایس پی آر کا بھی یہ بیان ہے تو یقینا پھر اس پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں نا کہ جو کچھ مرضی ہو جائے آپ ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال کر لیں اس کے بعد پھر مل بیٹھیں اور کہہ دیکھیں کہ ایک بیان جاری ہو جائے کہ جناب معاملات تیہ ہو گئے ہیں تو اس طرح سے کیا پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر کیا امپریشن جائے گا کہ کیا پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی قانون کی بالا دستی ہے یا نہیں بہرحال آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ معاملہ حل ہونے کے باوجود مخصوص مقاصد کے حامل مخصوص مقاصد کے حامل بعض دھڑوں نے ریاستی داروں اور سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پرویگنڈا شروع کیا اچھا سوشل میڈیا پر کون سے مخصوص مقاصد تھے کون سے سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم تھی ریاستی داروں کے درمیان جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے کیا کسی قسم کی کوئی فوٹیج عام عوام نے جاری کی پاکستان طریقہ انصاف نے جاری کی فوٹیج وہاں سے بنی کیسے جب ایک ادارہ دوسرے ادارے کے حاملہ آور تھا تو فوٹیج کس نے بنائی یا تو پولیس والا نے بنائی یا پھر سکیوٹی داروں نے بنائی تو پھر وہ فوٹیج لیگ بھی ہو گی وہ کن مقاصد کے لیے لیگ کی گی وہ فوٹیج جب سوشل میڈیا کے اوپر آئی تو اس کے اوپر تفسریں ہوئے اس کے اوپر تجزیہ ہوئے اس کے اوپر تحقیق ہوئی باقاعدات اوپر لوگوں نے کوٹ کیا اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے وائیس ایف امریکہ نے بی بی سی نے ریپورٹ کیا چیزیں وہ سامنے لے کر آئے وہاں کے مقامی صافیوں سے بات چیت کی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے اوپر بات کی کہ جناب یہ غلط ہے یا صحیح ہے ہر طرح کا موقف آیا بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کو ڈیفنیٹلی غلط قرار دیا کیونکہ ضرور بلکل یہ آئین اور قانون کی بالا دستی ہرگز نہیں ہے یہ تو بلکل ایک لاقانونیت کی مثال تھی اور بڑی اوچھی مثال تھی تو جس کے اوپر دیفنیٹلی بات ہوئی اچھا اب پرویگنڈا کیا اس کے اندر کہ سوشل میڈیا کے اوپر پرویگنڈا کیا تقسیم سے کیا مراد ہوا تقسیم سے کیا مطلب جناب ایک ادارے نے دوسرے ادارے کے ساتھ یہ والی کاروائی ڈالی اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تو آزادی اظہار رائے کے تحت بلکل دیفنیٹلی پوری دنیا کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ عوام کے پاس اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے اور انہوں نے اس کے اوپر رائے کا اظہار کیا اور زیادہ بڑی تعداد نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور کچھ ایسے لوگوں نے جن کے مخصوص مقاصد تھے ہم اگر یہ جملہ استعمال کریں کیونکہ برخلاف پکچر کچھ اور ہے تو انہوں نے وہ مخصوص مقاصد انہوں نے کہا جی پولیس کے ساتھ ٹھیک ہوا اور پولیس نے بڑا غلط کیا تھا تو بھائی سوال یہ نہیں ہے کس نے غلط کیا تھا کس نے صحیح معاملہ آئین اور قانون کے تحت ہونا چینا جنگل کا قانون تو ہے نہیں اور اگر پولیس نے زیادتی کی تھی تو وہ پورے پاکستان میں تقریباً دو برسوں سے کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عام کار کنان کے ساتھ تو کیا اس طرح سے پاکستانی عوام انہیں گرفتار کر لے انہیں حب سے بے جا میں رکھے انہیں زودو کوپ کرے انہیں باندھ لے انہیں مارے پیٹے یہ تو ایک میسیج دیا جا رہا ہے نا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ بھی ڈنڈا اٹھا لیں آپ پہ تھیار اٹھا لیں اور پولیس سے آپ بدلہ لینا شروع کر دیں تو مریم نواز صاحبہ جو کہ دیفنیٹلی ایک چند خبز ریالہ ہیں اور وہ اس موقع کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتی تھی دیفنیٹلی جب وہ بات کرتی تو یا تو ان کی کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی یا پھر یہ سامنے آ جاتا کہ جناب ان کی سیٹ تو مانگے تانگے کی ہے تو یہ ہوتے ہیں وہ اکمران جو کہ مانگے تانگے کے ووٹوں سے بنتے ہیں اور بعد میں پھر اس طرح سے کٹھ پوتلیاں بن کر رہ جاتے ہیں اور دوسری طرح دیکھا جائے تو کس طرح سے یہ باتیں کیا کرتی دیو جناب پاکستان طریقہ انصاف کے کارکرونان نے یہ کر دیا امران خان نے فلان کو چھڑا لیا اس طرح کر دیا و اس طرح کر دیا تو جناب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ آتا ہے نا جب پہاڑ کے نیچے تو اس وقت تمام طرح معاملات کا پتہ چلتا ہے تو یہاں پر جناب آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی اور پولیس حقاں پر مجتمل ٹیم واقعے کی مشترکہ انکوائری کرے گی کامانین کی خلاف ورزی اور اختیرات کے نجاز استعمال کی ذمہ داری کا توئین کرنے کے لیے انکوائری کی جائے گی مشترکہ انکوائری سے ذمہ داروں کا تیان اور حقائق کا پتہ چل سکے گا اچھا کس قانون کے تحت کہاں سے کیوں کر کیسے کس نے یہ ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بھی بنا دی جو ہے وہ حکومت کا بیان بھی آ گیا پنجاب حکومت کا بھی اور جناب آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ گیا تو عدالتیں کہاں ہیں کہ آج وہ جو پرچے تھے انہوں نے ان کے اوپر کرائے یا انہوں نے ان کے اوپر کرائے وہ ان کے آئینی قانونی نکات کیا ہیں کس عدالت کے اندر وہ جائیں گے وہاں پر جج سہبان کیا فیصلہ دیں گے کس طرح سے معاملہ آگے بڑھے گا اس بات کا تو اسی قسم کا کوئی ذکر نہیں اور بی بی سی نے رپورٹ کیا کہ بھاول نگر میں پولیس ٹیشن پر فوجی ایلکاروں کا مبینہ دھاوہ جو ہوا پورے پاکستان نے دیکھا اب نوکری کرنے کا دل نہیں چاہتا یقینی طور پر نیچے انہوں نے کوٹ کیا ہوگا ایلکار کو جن کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا اور انہوں نے یہ لکھا کہ جناب ایسی ویڈیو سامنے آرہی ہیں جس میں باوردی فوجی ایلکاروں کے جانب سے پولیس ایلکاروں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور سوشل میڈیا پر پاکستانی فوج اور پنجاب پولیس پر کڑی تنقید کی گئے لوگوں کی جانب سے اور کہیں پولیس ایلکار ایک گھر میں محبوس بیٹھے نظر آتے ہیں تو کہیں فوجی وردی میں محبوس ایلکار پولیس والوں پر تشدد کرتے ہیں اور اس کے اوپر پی بینات بھی ہوئے کب اور کیسے واقعہ پیچ ہوا ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکے انہوں نے بھی یہ ریپورٹ کیا اور جناب انہوں نے کہا کہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے جو کچھ کیا اس کے بعد جو کچھ ہوا پورے پاکستان نے دیکھا اب تو نوکری کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا یہ کوٹ ان کوٹ انہوں نے کیا نام نہ ظاہر کرنے پر بی بی سے سے بات کرتے ہوئے ایلکار نے یہ الفاظ ایک پنجاب پولیس کے ایلکار کے ہیں جو کہ تھانا ڈیویجن ایک اندر موجود تھے جب فوجی اور رینجر ایلکاروں نے وہاں پر دھاوا بولا اور یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ تقریباً دن بارہ بجے تقریباً بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ واقعہ ہے پاکستانی فوج اور رینجرز کے ایلکار جو ہیں وہ سرکاری گاڑیوں کے اندر وہاں داخل گئے اور پھر یہ سارا معاملہ ہوا ٹی وی کیمرے توڑ دیئے جو وہاں بے کیمرے لگے ہوئے تھے وہ توڑ دیئے ڈی وی آرز بھی اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ فوٹیج اچھا سب کچھ اب ان کے قبضے میں تھا تو فوٹیج لیگ کہاں سے ہوئی اس کی تحقیقات کریں کچھ اپنوں نہیں لیگ کی تو اس میں پاکستانی عوام کا یا دیگر ان کا کیا قصور کے جن کے خلاف بجائے یہ کہ اس معاملے کا نوٹس لیں بجائے یہ کہ جو اس کے زمدران ان کو کیفرے کردار تک پہنچا جائے آپ لٹ لے کر ایک بر پھر سوشل میڈیا کے اوپر چڑھ جاتے ہیں آئینہ ہے نا میڈیا آپ جو کچھ کریں گے آپ کا چیرہ نظر آئے گا آپ چیرے پہ کالک ملیں گے تو وہ نظر آئے گی آگر اپنے چیرے کو ساف ستھا رکھیں گے تو ساف ستھا نظر آئے گا آپ اس کے بجائے کہ اپنے چیرے پہ کالک ملیں اور اس کے بعد آئینے کو توڑنیں اور کہیں جناب یہ تو آئینہ بات غلط دکھا رہا ہے کہ ہمارے چیرے پہ کالک ملی ہے تو یہ تو بڑی وجیب و غریب سوچ اور اپروچ ہے بہرحال یہی ہے وہ ماحول جس ماحول کے اندر ایک مرتبہ پھر اس بیان کے اندر بھی کہا گیا کہ ایک مخصوص گروپ نے مخصوص دھڑے نے دیفنیٹلی پاکستان طریقہ انصاف کی طرف اشارہ تھا اور کیوں؟ کیونکہ اب تو پوری پاکستان نائنٹی پرسنٹ عوام پاکستان طریقہ انصاف ہی ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے اس واقعے کے اوپر کیونکہ شدید ترین تنقید کی تو اب جناب اس لیے بیک فٹ کے اوپر جا کر اب اس قسم کا بیان انہیں جاری کرنا پڑا دوسری جانب جناب کوئٹا میں انتہائی بڑی ڈیولیپمنٹ ہوئی پاکستانی میڈیا اس طرح سے رپورٹ نہیں کر رہا یقینی طور پر یہ ایک طرح سے کپتان کی شاندار واپسی کا آغاز ہے اور عید کے آخری دن جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً یہ پہلی بڑی خوشخبری ہوگی کیونکہ گزشتہ دو دنوں کی بڑی خبروں کے ساتھ اگر آپ لنک کریں تو یہ اس کا نتیجہ ہے جس طرح سے عمران خان کے ساتھ روابط کیے جاتے رہے اب جناب تحریک چلانے کا اعلان کر دیا گیا پاکستان کی چھے بڑی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ٹی ٹی اے پی تحریک کے تحفظ آئین پاکستان پاکستان کے گزشتہ پچتر برسوں کی سب سے بڑی اور اہم ترین تحریک کوئٹا میں چھے اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوتا ہے جناب اختر منگل عمر عیوب اور محمود خان اچکزئی اختر منگل بین پی منگل کے ساتھ ان کا تعلق یعنی بلوستان نیشنل پارٹی منگل محمود خان اچکزئی پختونخواہ ملی امامی پارٹی عمر عیوب جناب پاکستان تحریک انصاف اسی طرح سے سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا اور اسی طرح سے مجلس الوحدت المسلمین کے جناب لامان راجہ ناصر عباس چھٹی جماعت ممکنہ طور پر جماعت اسلامی کو قرار دیا جا رہا ہے چھے جماعتوں نے جو ہے وہ یہ اتحاد بنایا اور معاملات کو پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے باقاعدہ طور پر تحریک چلانے کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا ہے فیلال اس فیض کے اوپر فضر امان اس تحریک سے باہر ہیں آگے چل کر وہ بھی اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں ان کے ساتھ بھی روابط کیے گئے تھے اور باقاعدہ طور پر عید کے بعد یہ جو تحریک ہے پورے ملک کے اندر اپنے جلسے شروع کرنے جا رہی ہے بلوچستان کے بڑے شہروں سے کوئٹہ سے پشین سے ان جلسوں کا آغاز کیا جائے گا جو کہ تحریک تحفظ یہ آئین پاکستان ہے اور آئین پاکستان کا جو تحفظ ہے اس کے کیا نتائج ہوں گے یہی نتائج ہوں گے کہ جو منڈیٹ ہے نیشنل ان کے حوالے کیا جائے جو الیکشن جیتے ہیں تو وہ کن کون جیتا ہے الیکشن وہ جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے گی تو کس کی واپسی ہوگی عمران خان کی واپسی ہوگی تو دیفرنٹلی یہ جو بڑی تحریک ہے اس تحریک کا جو ون پوائنٹ ایجنٹا ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان وہ یقینی طور پر پاکستان کے منتخب ذریعظم عمران خان کی واپسی ہے اپنا بہت کہہ لکھے گا تو ہم یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد